موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کو لڈو بنانا سکھا رہی ہوں جو سردیوں کے لئے ایک بہترین چیز ہے بچوں بڑوں سب کے لئے آپ ان کو بنا کر ایک ڈیڑھ مہینے کے لئے یا پوری سردیوں کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوں گی اور ان کو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اسے سردیوں میں ضرور بنائیں اور اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنیں بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیں سب سے پہلے میں نے آدھا کلو علسی لی ہے ایک کھلے موں کی کڑائی لیں گے اور علسی کو اس میں بھون لیں گے میڈیوں آج کے اوپر ہم علسی کو بھون لیں گے موسیقی 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 اگسی کو بھونتے ہوئے تین چار منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر کافی ڈارک ہو گیا ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اب اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب یہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے تو ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اتنی دیر میں السی تھنڈی ہو رہی ہے یہ میں نے آدھا کلو السی کے لیے ایک کلو گھوڑ لیا ہے اس گھوڑ کو ہم پوٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے ساری السی پھلچ چکی ہے اب آدھا کلو السی ایک کلو گھوڑ اس کے ساتھ ہم دو کلو آٹا لیں گے اور اس کو بھی بھونیں گے آدھا کلو السی کے ساتھ ہم نے دو کلو آٹا لیا ہے اب آٹے کو بھی ہم کڑائی میں ڈال کر بھونیں گے اس کو ہم بلکل ہلکی آج پر بھونیں گے اور مسلسل چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس آٹا جلنے نہ پائے آپ نے اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ گندم کا آٹا لینا ہے ویڈ فلور اس میں گندم کا آٹا ہی ڈالتا ہے میدہ وغیرہ یا بیسن نہیں ڈالتا 8-10 منٹ بھوننے کے بعد اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس میں سے بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اس کو ہم نے ہلکا براؤن ہونے تک پکانا ہے جب آٹے کا کلر چینج ہونے لگے تو یہ جو ہم نے ہلسی گرائن کر کے رکھی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دونوں چیزوں کی اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے کلر بھی لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اب ہم ایک پتیلی میں ایک لٹر سرسوں کا تیل ڈالیں گے یہ مہیرمنٹ میں نے جتنی آپ کو بتائی ہے آپ نے یہی رکھنی ہے آدھا کلو ہلسی دو کلو آٹا ایک کلو گوڑ اور ایک لٹر سرسوں کا تیل آپ چاہیں تو دیسی گی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سرسوں کے تیل کی جگہ لیکن یہ سرسوں کے تیل میں زیادہ اچھی بنتی ہیں اور زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں جب تیل گرم ہو جائے تو یہ جو ہم نے گوڑ رکھا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں تاکہ اس کا شیرہ تیار ہو جائے جب گوڑ ملٹ ہو جائے اور شیرہ تیار ہو جائے تو ہم اس کے اندر ڈرائی فوز ڈال دیں گے اپنی پسند کے مطابق اور قدوکش کیا ہوا ناریل یہ چیزیں ڈالیں ان کو ڈال کر مکس کر لیں اور چولہ بند کر دیں اب ہم اس کو چولے سے نیچے اتار لیں گے اور یہ علسی اور جواتا ہم نے رکھا تھا بھونکے وہ اس میں ڈال کر مکس کرتے رہیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے یہ امیزہ تھوڑا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کے لڈو بنا لیں گے مزیدار علسی کے لڈو تیار ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ڈائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے نہیں موسیقی